عوض باللہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آقاق شہداد بسال بسال مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آج ہم آپ کو ایسی سوسائٹی کے بارے میں بتائیں گے جو کہ دوزار تین دوزار چار میں لوگ اس کی منتیں کرتے تھے کہ آپ پلات ڈے لیں وہ بھی انسٹالمنٹ پہ لیکن لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہم نے نہیں لینا لیکن آج اس کی سوسائٹی کی قیمت جو ہے وہ پلات کی کروڑوں میں ہے اور کمرشل پلات جو ہیں وہ عربوں میں تو اس کا کیا ریزن ہے اس میں کیا ایسے چار چاند لگ گئے یا کیا ہوا وہ کون سوسائٹی ہے اس کے نام کے بارے میں ہم انشاءال آپ کو بتاتے ہیں آگے ویڈیو میں مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھیں کہ امیرال چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹائم پر آپ کے پاس ویڈیو پہنچتی رہے تو سوسائٹی کا نام ہے جی ٹاپ سٹی پہلے تو آپ نام ذرا دیکھیں ٹاپ سٹی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ٹاپ سٹی میں ایسا کیا ہوا کہ اس کو ریٹ اتنے اوپر چلے گئے یہ ہوا کہ دوزار تین میں چ اس کی فائل نے آئی لوگوں نے بھیجنا سٹارٹ کی لیکن کوئی بندہ تیار نہیں تھا لینے کے لیے کیونکہ نہ وہاں پہ ائرپورٹ تھا نہ وہاں پہ کشمیر آئے ہوئے تھی نہ سڑکے تھے صرف ایک آہ لوگ دکھاتے تھے کہ یہ جی پلوٹ ہے یہاں پہ تو وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نے لینا اور زمین بھی کہتے ہیں کہ لیولنگ نہیں تھی ساری کو بیو پیر کبھی نیچے بالہل ایسا کیا ہوا کہ سوسائٹی نے ایسا کیا کمال کیا کہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پلوٹ لینا شروع کر دیا پچار لاکہ پلوٹ پانچ لاکہ پلوٹ اس وقت جو ہے وہ کروڑوں میں ہے تو یہ صرف اور صرف ایک ہی بات اس کے اندر ہوتی ہے کہ اس کا ڈیویلپر نے اس کو کیسے ڈیویلپ کیا اس کو کیسے بنایا لوگوں کا نقصان ہوا یا نہیں ہوا جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ان کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا ٹاپ سٹی میں میرے خیال سے کوئی بندہ بھی آ جس نے دوزار تین میں لیا چار میں لیا پانچ میں لیا یا جس نے دوزار انیس میں بھی لیا دوزار بیس میں بھی لیا دوزار بیس میں ب لیا اس کو نقصان ہوگا اور یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جس بندے نے لے کہ کچھ بھی اپنے پلات کو ہولڈ کیا اس کی صرف اور صرف ریزن ہے کہ وہاں پہ ڈیویلپ مینٹ ہے ڈیویلپر نے اس کو ڈیویلپ کیا اس کو ایک تیم دی اس کو ایک شکل دی اس کو بنالا کہ کیسے لوگ رہتے ہیں انسان کیسے رہتے ہیں ان کی کمیونٹی کیسے ہونی چاہیے ٹھیک ہے ان کو ایکسیس دی ان کے اندر جو کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہیں وہ بنائی ان کے بچوں کے سکول کے بارے میں سوچا تو یہ صرف اور صرف ایک ڈیویلپر جو ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے جس کا مائنڈ ہوتا ہے کہ میں نے ڈیلیور کرنا ہے میں نے یہ سوسائٹی بنانی ہے تو کمر محیس خان صاحب ایسے ایک ڈیویلپر ہیں انہوں نے ایک سوسائٹی کو جیسے انہوں نے نام رکھا تھا ٹاپ سیٹی اس طرح اس نے انہوں نے اس کو ٹاپ پہ لے کے آئے اور بنایا چار لاکھ کا پلات پانچ لاکھ کا پلات اس وقت آپ کو ہم بتاؤ دس مرلے کا پلات جو ہے وہ آپ کا ایک کروڑ ساٹھ سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک کروڑ ساٹھ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پانچ مرلے کا پلات آپ کا پیسر سے ستر لاکھ روپے کا ہے اور صرف اور صرف اس کے اندر یہ ایک اس بندے نے ڈیویلپ کی ہے ڈیویلپر کے دکھا رہا ہے جو لوگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں ڈیویلپ نہیں کرتے کام نہیں کرتے وہ سوشل میڈیا پہ ہم بھی اس کو بھیج دیتے ہیں آہ کام بھی کرتے تھے لیکن بعد میں ہمارے کرینٹس کو جب وہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے کسی کرینٹ کو بھی آج کے بعد ہماری چیز سیل کی ہوئی سے کوئی نقصان نہ ہو یا وہ ایسی چیز کسی کو میں آہ میں ہم اس کی انویسمنٹ نہ کرائیں کے بعد میں اس کا گلہ بھلے انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے تو میں یہ سب کو بتاتا چلوں کہ ٹاپ سیٹی جیسے پرجیکٹ ہیں اور ایسے آزارہ پرجیکٹ ہیں جن میں لوگوں نے پلوٹ لیے کسی کو ایک روپے کا بھی نقصان نہیں ہوا ٹاپ سیٹی کی مثال اس لیے کہ ٹاپ سیٹی کے علم دلیلہ ہم پراپرا سٹائٹ دلیلہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو جتنے بھی کلائنٹس کو ہم نے لے کے دیا وہ پورے مطمن ہے دس مرلے کے پلوٹ ایک کروڑ ساٹھ کا ستر لاکھ سے ہے اور جو پانچ مرلے کا پلوٹ ہے وہ ستر سے پچھتر لاکھ رپے میں ساٹھ سے آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے لوکیشن سے تو مطلب صرف بات کرنے کا ہے کہ آپ کی ساری بات ختم ہو جاتی ہے ڈیویلپر پہ ہم ڈیویلپر پہ جو ہے وہ اعتبار کرتے ہیں آگے وہ ہماری پیومنٹس لے کے اگر سوسائٹی پہ لگاتا ہے تو ہمیں اس میں فائدہ ہوتا ہے ہمارے کلائنٹس کو فائدہ ہوتا ہے ڈیلرز جو ہے وہ سکیور ہو جاتا ہے کلائنٹس تاکہ مطمئن ہو جاتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے اب اس میں تین چار چیزیں مل جاتی ہیں جب نقصان ہوتا ہے نقصان ہونے میں ہمارا تو نام گئے گیا ڈیویلپر کا بھی گیا سوسائٹی کا بھی گیا ٹرسٹ بھی ختم ہوا تو میں انشاءاللہ انشاءاللہ پہلے بھی میں نے اسی ویڈیو میں کہا ہے کہ ہم کوشش کرے گے کہ اس کے بعد ٹرسٹ ہمارا کبھی بھی ختم نہ ہو ٹاپ سٹی کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلو ائرکورٹ اس سے تین سے چار منٹ کے مسافت پہ ہے کشمیر آئی وی آپ کے بالکل سامنے ہے میٹرو بس ٹاپ آپ کا وہاں پہ بن چکا ہے لائف سٹائل آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹاپ سٹی کے اندر آپ جا کے دیکھیں اور بغیر انٹری کیے آپ مجھے ٹاپ سٹی کے اندر انٹرو کے دکھائیں کہ آپ کی سیکیورٹی کے مسئلہ باقی وہاں پہ آپ کے اس وقت کم از کم چھے سے ساتھ جو ہیں فائیو سٹار ہوتل آپ کے سٹارٹ ہیں کمرشل آپ کے وہاں پہ تقریباً جو ہیں فیفٹی پرسنٹ بن چکے ہیں شاپس آپ کی کمرشل جو ہیں وہاں پہ ایکٹیو ہیں اپارٹمنٹ اگر آپ لینا چاہتے ہیں آپ کمرشل شاپ لینا چاہتے ہیں آپ ریزیڈنشل پرابل لینا چاہتے ہیں پوزیشن نان پوزیشن جتنی آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے ہر چیز آپ کے لیے وہاں پہ اویلے کمرشل پرابٹی آپ کی عربوں کی ہو چکے لیکن ابھی بھی وہاں پہ کی انتظامیاں وہاں کے جو لوگ ہیں آپ ٹرانسفر پراسس میں چلے جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یا ٹرانسفر پراسس کتنا ان کا سٹرانگ ہے اب کتنا سٹرانگ ان کا پراسس ہے تو یہ ساری چیزیں ملا کے ایک سوسائٹی کو مضبوط چیز بنتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ رکے نہیں ہیں ابھی بھی وہ انہوں نے پچھلے دنوں یہ اپنا پی ٹی سیل کی لائن لے کے گئے ہیں ابھی گیس کے لیے لگے ہوئے ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ابھی بھی کسی چیز پہ سٹاپ نہیں ہے ابھی انہوں نے چڑیا گھر وہاں پہ بنا رہا ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اچھا چڑیا گھر بنا رہا ہے تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ملا کے ایک کمیوٹی سوسائٹی کے اندر چیزیں ایکٹیوٹی ہوتی ہیں پارکس ہوتی ہیں چڑیا گھر ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ملا کے سٹی کو چار چان لگتے ہیں تب ہی ان کے ریٹس بڑھتی ہیں لوکیشن وہ زبردست ہے ہر چیز کی اپروچ ہے تو میں اپنے جتنے بھی دوست ہیں میرے جن کے پاس اچھی انویسمنٹ ہے وہ سب کو میں مشورہ دوں گا آپ ٹاپ سٹی میں چاہے کمرشل اپارٹمنٹ لے لیں آپ ٹاپ سٹی میں چاہے کمرشل شاپ لے لیں اپارٹمنٹ لے لیں ریزیڈنشل پلارٹ لے لیں پانچ کے ذمہ وار ہوں گے ہم اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی گڑھ بڑھ کرتے ہیں کئی جگہ پہ جا کے ہم انویسمنٹ جو ہے وہ غلط کروا دیتے ہیں یا پھر ہمیں بھی پورا حقائق کا نہیں پتہ ہوتا ہمیں بھی لگتا ہے کہ یہ چیز بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ہم بھی کوئی اکل اکل یا ایسے نہیں ہے کہ ہم خدا ہے ہمیں ساری چیز کا پتہ ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم سے بھی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے ہمیں بھی یہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو ہم آپ کو دکھاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پوری تحقیق کر کے آپ تک بات لے کے پوری تحقیق کرنے کے بعد جو پتہ چلے کہ ایک زیکٹ اس طرح کی کیا پوزیشن ہے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر کے مزید اس طرح کے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے مزید اس طرح کے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے مرے ساتھ رہی آقاق صلی اللہ علیہ وسلم